سلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایمان کے ارکان کے متعلق کچھ باتیں حدیث کے رسلے میں بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بغور قلب سنیں گے ایمان سے مراد ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں اور تصدیق کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سچ معن لینا ایمان کا لغتی معنی ہے کہ تصدیق یعنی تصدیق کسی چیز کو سچ معن لینا ایمان شریعت میں ایمان کا شرعی معنی جو ہے زبان سے کہنا دل سے اعتقاد لکھنا اور آجا سے عمل کرنا اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے الیمان بزعو سبعون شعبتا اعلاها قول لا الہ الا اللہ و ادناها ایماتت اللہ عزا عن الطریق والحیاء شعبت من الیمان یہ مسلم کی حدیثیں اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ان میں سے سب سے بلند لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا یعنی سب سے چھوٹی راستہ سے موزی چیز کا ہٹانا ہے اور حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان فرمابرداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھڑتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم و اذا طلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا و علی ربهم متوکلون یہ سورة الانفال میں موجود ہے آیت نمبر دو میں اس آیت کا ترجمہ ہے کہ مومن تو ہوئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہے اور وہ اپنے مالک پر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہوتی ہیں ایمان کے تو چھے ارکان ہیں اور میں چھے ارکان آپ لوگ کو سنا دیتا ہوں نمبر ایک اللہ نمبر دو اس کے فرشتوں نمبر تین اور اس کی کتابوں نمبر چار اور اس کے رسولوں نمبر پانچ اور آخرت نمبر چھے تقدیر کی بھلائی و برائی پر ایمان لانا یہ چھے ایمان کے ارکان ہیں کہ اللہ نمبر ایک اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت اور تقدیر کی بھلائی و برائی پر ایمان لانا یہ چھے ایمان کے ارکان ہو گیا اور اس کی دلیل اللہ تعالی کا یہ قول ہے لئیسَ الْبِرَّ انْتُ وَاللُّ اُجُوحَكُمْ تُبَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ اس سورة البقرہ میں موجود ہے آیت نمبر 177 میں اس آیت کا ترجمہ اے ہے کہ نیکی یہی نہیں کہ تم اپنا چہرہ پورا اور پچھم کی طرف فیر ہو بلکہ نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور تمام نبیوں پر نیز اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيِّن خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ اس سورة القمر میں آیت نمبر 49 میں موجود ہے ہم نے ہر چیز کو ایک انداز کے ساتھ پیدا کیا اور جبریل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جباب میں فرمایا اَن تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ یہ مسلم کی حدیثیں اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر اور ایمان لاؤ تقدیر کی بھلائی و برائی پر تو یہ ایمان کے ارکان اور اس کے کچھ بیان تھے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے آل پر کلک ضرور کر دے تاکہ آپ لوگ کو میرے ہر ویڈیو ایک نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر دے